دوستو سلام مسلم آئیے آسامات کرتے ہیں غزل کے حوالے سے غزل اردو شائری میں غزل مقبول ترین سنف ہے اس میں عام طور سے عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے اردو میں غزل فارسی شائری کے توسط سے آئی ہے اور فارسی میں عربی قصیدے کی تشبیب سے غزل کا ایجاد ہوا تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی اور جوانی کی جذبات سے ہے اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی قیفیات شامل ہوتی ہیں اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی سنف شائری ہے جس میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل سمجھے جا سکتے ہیں یعنی غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے غزل کی شکل یہ حیات مقرر ہے اس میں ابھی تک کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہمقافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے اور غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا ایسی غزلوں کو غیر مردف غزل کہتے ہیں موجودہ دور میں غزل جیسے نازک سنف میں کئی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے موضوعات اب محدود نہیں رہے عاشقانہ اور عارفانہ خیالات کے علاوہ سائنسی نفسیاتی اور دیگر موضوعات بھی اب غزل میں شامل ہونے لگے ہیں سنف کے طور پر غزل کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے ولی دکنی نے اردو غزل کو ایک خاص میعار بخشا اور جب ولی کے ذریعہ اردو غزل شمال میں پہنچی تو میر مومن غالب جیسے شورہ پیدا ہوئے اس کے بعد علمہ اقبال فیض اور فراق بھی غزل گوئی کی روایت کو استحکام بخشا غزل کا مستقبل دوستو آج بھی روشن ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ